بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے خوش رہیں آباد رہیں آج میں آپ کے ساتھ کڑی پکوڑے کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے دیکچی میں ہم آئل ڈالیں گے اس میں میں نے ایک چمچ زیرے کا ڈالا ہے اور ایک ہی پیاز میں نے کٹ کر کے اس میں ڈالا ہے پیازوں کو ہم نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے اور جیسے ہی ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہوں گے ساتھ ہی بلینڈر میں ہم نے دو ٹاماٹر کاٹ کے ڈالیں اور ساتھ ہی اس میں لیسن کے جویں اور تھوڑا سادرک کا ٹکڑا کٹا ہوئے اور اس میں ہم نمک، دھڑا مرچ، حلدی، ثابت زیرہ اور ثابت سوکہ دھنیا اور کسوری میتھی شامل کریں گے اور اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے جب ہمارے پیاز گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو یہ بلینڈ کیا وہ مکسٹر جو ہے وہ ہم اس میں پیازوں میں ڈال دیں گے اور اس کو ہم پھونیں گے اس کو ہم پانچ منٹ تک تقریباً پھونیں گے کہ اس میں سے آئل سیپریٹ ہونا شروع ہو جائے ساتھ ہی بلینڈر میں میں نے دہی لی ہے آدھا کلو دہی لی ہے میں نے اور تقریباً ایک کپ کے قریب میں نے بیسن لیا ہے اور ایک کپ سے تھوڑا سا کم ہے یہ بیسن اور ساتھ اس میں میں پانی رال دوں گی اور اس کو گرائنڈ کر لیں گے ہم گرائنڈ کر کے ہم نے اس جگویلے میٹیریل کو ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے بطیلی میں اور ساتھ ہی تھوڑا سا ایک جگو ہم ایکسٹرا پانی کا بھی شامل کر دیں گے اس کے بیچ میں اور پھر ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو ہم تھوڑا سا میڈیم سے لو فلیم پھر پکائیں گے تاکہ جو ہے نا اس کی ہلکی آنش پہ ہی پکتی رہے تو جتنا ہلکی آنش پہ ہی پکے گی اتنی ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور زیادہ اچھا فلیور اس میں آئے گا اس کے بعد ساتھ ہی ہم لوگ پکوڑوں کا میٹیریل تیار کر لیں گے پکوڑوں کے لیے کڑاہی میں آئل رکھ دیں گے گرم ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں نے دو کپ بیسن لیا ہے ساتھ اس میں میں نمک کھٹی ہوئی لال مرچ حلدی ایک چھٹکی اور زیرہ سوکھا دھنیا کسوری اناردانہ اور یہ ساری چیزیں اس میں ہم شامل کر دیں گے ساتھ ہی میں نے پیاس کٹ کر کے اس میں شامل کیا ہے لسن ایدرک کا پیسٹ شامل کیا ہے اور پانی ڈالیں گے اور ہم اس کا ایک بیٹر تیار کر لیں گے بیسن کا اور انڈ میں میں نے اس میں ایک چھٹکی جو ہے وہ میٹھے سوڈے کی ڈالی تھی اس سے پکوڑے بڑی کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں پانی آپ نے اپنے حساب سے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے جس سے کہ آپ کا بیٹر تیار ہوتا جائے جیسے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سیچویشن میں آ گیا کہ ایزی لی آپ کے پکوڑے تیار ہو سکیں تو آپ نے پھر آپ کا بیٹر بن کے ریڈی ہو جائے گا یہاں پہ تقریباً آئل بھی ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پکوڑے شامل کرتے جائیں گے اور پہلے ہم اس کو میڈیم فلیم پہ ایک سائٹ کو گولڈن براؤن کریں گے اس کے بعد ساتھ ہی جب گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم دوسری سائٹ چینج کر دیں گے دونوں سائٹ سے ہم نے ان کو گولڈن براؤن کرنا ہے اور گولڈن براؤن کرنے کے بعد اس کو ہم ڈائریکٹ کڑی کے اندر شامل کر دیں گے اور کڑی کو آپ نے پہلے بہت زیادہ تھک نہیں کرنا کیونکہ جب آپ یہ پکوڑے ڈالیں گے تو اس سے جو ہے وہ کڑی خود بخود تھوڑی سی تھک ہونا شروع ہو جائے گی کیونکہ پکوڑے بھی جو ہے نا وہ تھوڑا سا چوس لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی کڑی خود بخود تھک ہو جائے گی زیادہ اور اسی طرح جتنے بھی میٹیریل ہم نے تیار کیا تھا پکوڑوں کا وہ سارا ہم تیار کر لیں گے پکوڑے بنا لیں گے اس کے اور یہ دیکھیں آپ اس طرح سے آپ نے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ بالکل کڑی میں شامل کرتے جانا ہے پکوڑوں کو پکوڑے ہمارے بن کے ریڈی ہو جائیں گے کڑی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم نے انڈ میں اس کا صرف پگھار لگانا ہے اس کا تڑکہ لگانا ہے اور تڑکے کے لئے سب سے پہلے میں فرائنگ پین میں آئل لوں گے اور آئل میں تقریباً یہی والا یوز کروں گی پکوڑوں والا آئل ہی ایک تو یہ گرم بھی ہے اور دوسرا یہ کہ کیونکہ اسی میں پکوڑے بنائے ہیں تو آپ اسی کو یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں زیرہ ڈالوں گی ایک چمچ اور ساتھ ہی میں نے اس میں تیز پت لیاں تھوڑے سے وہ شامل کر دیں گے اگر آپ کے پاس کڑی پتہ موجود ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں اور اگر آپ کے پاس ثابت دھڑا میرچ ہے تو وہ بھی بہت ہی اچھا فلیور اور بہت ہی اچھا کلر اس سے بن کے آتا ہے اس کو ہم نے گرم کرنا ہے جب صحیح گرم ہو جائے گا زیرے کو کرکڑا لینا ہے تو ساتھ ہی ہم اس کو کڑی میں شامل کر دیں گے اور یہ ہمارا زبردست کڑی بن کے ریڈی ہے اینڈ میں اوپر ہم اس پہ سبز میرچ اور سبز دھنیاں شامل کریں گے اور بہت ہی لذیذ اور بہت ہی ذائکے دار بن کے تیار ہوئی تھی